بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بھارت پاکستان اور چین سے بدلہ لینے کے لیے امریکہ سے تین سو کروڑ کے جاسوسی ڈرون خرید سکتا ہے تو پاکستان چین کے ساتھ کیوں نہیں کوئی معاہدے کر سکتا پاکستان نے بھی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے پاکستان بھی اب چین سے جیر 35 سٹلٹ جنگی تیارے خریدنے کے لیے جا رہا ہے جو کہ امریکہ کے ایف 35 کے ٹکر کے ہوں گے یعنی کہ تینوں ممالک اپنی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا مارکہ ہونے کے لیے جا رہا ہے ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت اور چین کی جنگ ایسا نہیں بنیں گے تو دوسری طرف امریکہ ایڈیا کو پورے جنگی سمان مہیا کر رہا ہے تاکہ چین اور ایڈیا کے درمیان معاملات خراب ہوں اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ سیڈ لینڈ پر ہو کر اس جنگ کو ہوا دے رہا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان چین کی جنب سے تیار کیے جانے والے جے 35 سٹیک جنگی تیارے کا خریدار بن سکتا ہے وہ تیارے امریکہ کے ایف 35 کے ٹکر کے ہوں گے تفصیلات کے مطابق بتایا گیا کہ چین کی جنب سے اپنی تاریخ کے سب سے جدید ترین جنگی تیارے جے 35 کا منصوبہ تکمیل کے مرحال میں ہیں امکان زیار کیا جا رہا ہے کہ جے 35 جنگی تیارے دوزار اکیس تک باقیدہ طور پر پروازوں کا آغاز کر دے گا جبکہ اس تیارے کی پروڈکشن دوزار پچیس تک شروع ہونے کا امکان ہے پیارے دوستو چین کی جنب سے تیار کیا جانے والا فورٹ جنریشن جے 35 جنگی تیارہ امریکہ کے ایف 35 تیارے کی ٹکر قرار دیا جا رہا ہے دفاعی محریب کا کہنا ہے کہ جے 35 منصوبے کی تکمیل سے چینی فضائیہ بے انتہا طاقتبر ہو جائے گی مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب ہی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں کہ وہ سب سے پہلے آپ محباب کو مل سکے پیارے دوستو اس منصوبے کی تفصیلات سب سے پہلے 2012 میں سامنے آئی تھی جس کے بعد امکان تھا کہ چین یہ منصوبہ 2019 تک مکمل کر لے گا تاہم کچھ تقنیتی وجوات کی بنا پر یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا اب چین اس منصوبے کو جل سے جل مکمل کرنے کے لئے گوششاں ہیں جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان بھی اس جنگی تیارے کا خریدار بن سکتا ہے بھارت کی جانب سے فرانسی رافی جنگی تیاروں اور روسی تیاروں کی خریداری کے بعد خطے میں طاقت کا توازد کو برکراہ رکھنے کے لئے پاکستان بھی چینی جنگی تیارے خرید سکتا ہے مزید بتایا گیا ہے کہ چیف کے جانب سے تیار کی جانے والا جے 35 جنگی تیارے اسی کٹیگری کے دیگر جنگی تیاروں کے مقابلے میں کم قیمت میں ہیں امریکہ کے ایف 35 جنگی تیارے کی قیمت انچاس ملین ڈالرز فرانسی رافیل تیارے کی قیمت ستتر ملین ڈالرز جبکہ چینی جے 35 کی قیمت ستر ملین ڈالرز بتائی جا رہی ہے جب انڈیا تمام تر کوشش کر رہا ہے پاکستان اور چین کو سبق سکھانے کے لئے تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا یاد رہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی مثالیں پوری دنیا دے رہی ہے یاد رہے کہ چین کے پاس جو بھی نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کو شیر کر رہا ہے یعنی کہ چین کے پاس جو بھی نئے جنگی تیارے آ رہے ہیں وہ پاکستان کو بھی دے رہا ہے کیونکہ پاکستان نے چین کے پیچھے بلتستان میں فوجیں اتارنے شروع کر دی ہیں اڈیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اور چین ایک ہے اور پاکستان چین کے کہنے پر کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کر سکتا ہے بھارت نے سب سے پہلے روس سے مدد طلب کی تو روس بلکل سائل لینڈ پر ہو گیا بعد میں بھارت نے امریکہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہماری مدد کریں جبکہ امریکہ یہاں پر دو طرح کی گیم کھیل رہا ہے ایک تو امریکہ سائل لینڈ پر ہو گیا ہے اور دوسری طرف امریکہ بھارت کو تمام تر جنگی تیارے اپاچی ہلیکپٹر کے ساتھ ساتھ اپنی فوج بھی مہیا کر رہا ہے تاکہ وہ چین کے خلاف کاروائی کر سکے امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت گبرائی نہیں ہماری فوج آپ کے ساتھ ہے چین بھارت کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دے گا اور اس وجہ سے ہم اپنی تمام تر فوج آپ کو مہیا کر رہے ہیں چین نے یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد امریکہ کے ساتھ ساتھ روس کو بھی وارننگ دی ہے کہ اگر کوئی بھی بھارت کی مدد کرے گا تو اسے چینی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنا پڑے گا پہرے دوستو چینہ جنگ کے لیے مکمل تیار کیونکہ چینہ نے لڈاک اور بھارتی بارڈر پر راکٹ لانچر، اینٹی ٹینک، میزیل، ہیلیکپٹر، اینٹی ائرکراف گنز تینات کر دی ہیں چین اپنے کیوں ہیے وعدے پر بلکل ڈٹا ہوا ہے چین نے کہا ہے کہ ہم لڈاک کے ساتھ ساتھ سکم کو کبھی بھی خالی نہیں کریں گے ساتھی ساتھ آٹھ ایسی ریاستے ہیں جو کہ بھارت کے قبضے میں وہ بھی ہم ان سے چھین لیں گے یہاں پر چین نے بہت بڑی سٹیکمنٹ دیا جس سے بھارت بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے چین نے کہا ہے کہ مقبوزہ وادی پر جلد سے جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے کیونکہ پاکستان اور چینہ مل کر سی پیک پر کام کر رہے ہیں اور جو روڈ کی تکمیل کر رہے ہیں وہ مقبوزہ وادی سے گزر کر جائے گا اس لیے وہ روڈ جہاں جہاں سے گزرے گا جس جس علاقے سے گزرے گا اس کو ازاد کروا کے چین کیسے میں شامل کیا جائے گا بھارت یہاں پر بہت ہی پریشان ہو چکا ہے کیونکہ بھارت پہلے ہی اپنے کچھ علاقے کھو چکا ہے بھارت نہیں چاہتا کہ مقبوزہ وادی کو بھی کھوئے کیونکہ مقبوزہ وادی کے بارے میں پاکستان اور ایڈیا برسوں سے ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا چین کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد مقبوزہ وادی کے اندر چینی صدر کے نارے لگنے لگ پڑے اور جتنے بھی مقبوزہ وادی کے اندر لوگ ہیں وہ چینی صدر کی تصویریں اٹھا کر روڈ پر آگئے اور یہ کہنے لگے کہ چینی فوج جلد مقبوزہ وادی آئے اور بھارتی فوجیوں کو سبق سکھائے بھارت بھی اب حرکت میں آ چکا ہے جب بھارت نے دیکھا کہ لڈاک میں بھارتی بارڈر پر مسلسل لاکڑ لانچے لگا دیا گئے ہیں تمام تر اسلح اور بارود پہنچا دیا گیا تو بھارت نے لڈاک میں جنگی تیرین شروع کر دی ہیں بھارت نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امریکہ کو کہہ دیا کہ وہ فوری ہمیں ڈرون بجوائے وہ ڈرون جو کہ انہوں نے اگوانستان کے خلاف استعمال کیے جنرل قسم سلمانی کے خلاف استعمال کر کے ان کو ہلاک کیا تھا بھارتی میڑے اسی بات کی خوشیہ منا رہا ہے کہ ہم جل سے جل امریکہ سے ڈرون خریدنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ڈرون جس کے استعمال کر کے جنرل قسم سلمانی کو ہلاک کیا گیا تھا یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارتی میڑے نے ایک بات پوری دنیا کو نہیں بتائی جو ہم آپ کو بتانے کے لئے جا رہے ہیں کہ یہ وہی ڈرون ہے جو اگوانستان طالبان کے خلاف امریکہ استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن یقین کریں انہی ڈرون کو اگوانستان طالبان کے در بے دردی سے مارا گیا امریکہ نے بے شک اس ڈرون کے استعمال کر کے جنرل قسم سلمانی کو ہلاک کیا لیکن یہ چینہ اور پاکستان ہیں اگر ان ڈرون کا پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا تو نتائج کچھ اور ہی ہوں گے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور بھارت جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ کبھی بھی پاکستان اور چین کے ساتھ معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ امریکہ نے اب اپنا بی فیفٹی ٹو بھی چینہ کے خلاف کھڑا کر دیا ہے ایک طرف امریکہ اپنی فوج بھیج رہا ہے تو دوسری طرف سالسی کا بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ اور ایڈیا کبھی بھی چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے امریکہ صرف اور صرف چین کو ڈرونے کے لیے یہ تمام تر حرکتیں کر رہا ہے امریکہ پہلے ہی کہا چکا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ یہاں پر چینہ اکیلا نہیں ہے چینہ کو سپورٹ پاکستان کی ہے اگر امریکہ چین پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان نے بھی جوابی حملہ کرنا ہے اور پھر پاکستان نے اگوانستان طالبان اور چین کے درمیان جو معاملات کو اور زیادہ بہتر بنانا ہے پاکستان بھی سیڈ لینڈ پر ہو جائے گا اگر پاکستان یہاں پر سیڈ لینڈ پر ہو گیا تو امریکہ اس جنگ کو کبھی بھی جی نہیں پائے گا اور نہ ہی امریکہ اگوانستان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر پائے گا اس لئے امریکہ اس جنگ میں کبھی بھی شامل نہیں ہوگا امریکہ کی بس یہی کوشش ہوگی کہ چینہ اور بھارک کے درمیان معاملات کو خراب کیا جائے پیارے دوستے ہمارے ویڈیو کو ہاں جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل اکائق کیا ہے پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ پاکستان اب چینہ سے جل سے جل 35 تیارے خریدنے کے لئے جا رہا ہے جو کہ ایڈیا کے خلاف استعمال کیے جائیں گے اگر ایڈیا امریکہ سے تمام تر معاہدے کر سکتا ہے تو پاکستان بھی چینہ سے تمام تر معاہدے کرنے کے لئے تیار ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور امریکہ خلص آپ کی حاج میں ایک نارکہ مرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی